بسم اللہ الرحمن الرحیم سائنس کی کلاس میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج سائنس کے فرس چیٹ پر کا تھرڈ لیکچر ہے جو کہ پائیف کنگڈم کے پہلے دو کنگڈم یعنی کنگڈم مانیڈا اور پرٹی سٹار کے بارے میں ہیں یہاں ہم دیکھیں گے کہ ان دونوں کنگڈم میں کے میمبرز کی کیا کیا کریکٹرسٹکس ہیں ان کے کیا کیا فیچرز ہیں اور ان کے ریپریزنٹیٹیو میمبرز کون کون سے ہیں ہمارے آج کے لیکچرز کو بھی ہمیشہ کی طرح سپورٹ کرے گا ایک پروپر لیسن پلین جو پروپر ایسو پیس کے ساتھ بنایا گیا ہے یہ لیسن پلین آپ کو کینٹر کی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو اویلیبل ہے ورڈ فار میں جیسے آپ اپنی مرضی سے ایڈیٹ کر سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا لیکچر ہمارا آج کے لیکچر جس ایسلو کی بیس پہ ہے جس ایسلو کو کور کرے گا وہ فرس ایسلو ہے ڈسکرائب کلاسیفکیشن آف لیونگ آرگانیزمز اینڈ ایٹس ایمپورٹنس کلاسیفکیشن کی بیس ہم اپنے فرس ایپرے میں ڈسکس کر چکے ہیں فرس لیکچر میں لیونگ آرگانیزم کی کلاسیفکیشن بھی ہم پر چکے ہیں یہاں بھی ہم جو کلاسیفکیشن سٹیڈی کریں گے وہ ہے فائیف ٹنگڈمز کے بارے میں فائیف ٹنگڈمز سسٹم آرگانیزمز کو کلاسیفائی کرنے کا ایک پراپر سسٹم تھا جسے رابرٹ ویٹی کرنے دیزائن کیا تھا جس میں پانچ ٹنگڈم تھے مونیرا، پروٹیسٹا، پلانٹی، اینیمیلی اور فنجان آج ہم اس فائیف ٹنگڈمز کے دو ٹنگڈمز سٹیڈی کریں گے چلیے آپ سے کچھ سوالات پہلے کر لیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے اپنا لاسٹ لیکچر کے ساتھ تک سٹیڈی کیا ہے تو آپ سے پہلا سوال ہے کہ پروکیریورس اور یوکیریورس یہ دو ٹرمز آپ نے لاسٹ لیکچر میں سٹیڈی کی تھی ان میں کیا فرق ہے پروکیریورس آرگانیزمز کون کون سے ہوتے ہیں اور یوکیریورٹک آرگانیزمز کون کون سے ہوتے ہیں جلدی سے اپنے کیچر کو اس کا جواب دیجئے تاکہ ہم اپنے نیکس قویسٹن کے طرف موک کریں ویلڈن تو ہمارا نیکس قویسٹن ہے کہ یونی سیلولر آرگانیزمز اور ملٹی سیلیلر آرگینیزمز میں کیا فرق ہے کن آرگینیزمز کو یونی سیلیلر کہا جاتا ہے اور کن آرگینیزمز کو ملٹی سیلیلر آرگینیزمز کہا جاتا ہے تو ہم اپنے نیکس قویسن کی طرف موف کرتے ہیں جو کہ ہے کہ آرڈوٹروپس اور ہیٹروٹروپس یہ کیا ہوتے ہیں یہ ٹرمز کیا ہیں ان کی ڈیفنیشن کیا ہے کن آرگینیزمز کو آرڈوٹروپس کہا جاتا ہے اور کہ ان کو ہیڈروٹوپس کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا پریویس لیکچر بہت اچھا سا اٹینڈ کیا اس کو سمجھا ہے اب یہاں پہ دیکھئے کہ یہاں پہ یہ جو ٹرمز تھے یہ ٹرمز موڈ آف نیوٹریشن کے بارے میں تھیں یعنی کہ اوگنیزمز اپنے لئے فوڈ کیسے حاصل کرتے ہیں یہ دونوں ٹرمز یونی سیلولر اور ملٹی سیلولر کی ٹرمز یہ تھیں سیل آرگنیزیشن کے حوالے سے کہ آرگنیزمز کے سیلز جس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ سیلز ایک آرگنیزمز کے بیلڈنگ بلوگز ہیں وہ خود تو کیسے ارینج کرتے ہیں سیل بائی سیل ارینج کرتے ہیں یا سنگل سیل ہی تمام فنکشنز پرفارم کرتا ہے اور یہ دونوں ٹرمز یعنی پروکریورز اور یوکریورز کی ٹرمز یہ ٹرمز بیلونگ کرتی ہیں سیل سٹرکچر کے بارے میں کہ کسی بھی آرگنیزمز کا سیل سٹرکچر کیسا ہے کمپلیکس ہے یا سیمپل ہم اپنے نیکسٹ کنگزمز میں بھی انہی تین مین پوائنٹس کو انہی تین مین پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے اور انہی کی بیس پر ہم اپنے فیچرز بھیان کریں گے چلیے یہ ایک دائیگرام ہے آپ کے سامنے جو آپ نے اپنے لاسٹ لیکچر میں بھی دیکھی تھی اس پر تھوڑا سا وار کیجئے یہ پانچ کنگڈمز ہیں آپ کے پاس کنگڈم ون بکٹیریا یہ ایکچولی میں کنگڈم مونرہ ہے چونکہ کنگڈم مونرہ میں زیادہ بکٹیریا پائے جاتے ہیں اس لیے بعض اوقات کنگڈم مونرہ کو کنگڈم بکٹیریا بھی کہہ دیا جاتا ہے یہ فرسٹ انگڈم ہے سیکنڈ پرٹیسٹا تھرڈ فنجائے فورت پلانٹی ان کینگڈمز کی اگر فیچرز کو دیکھا جائے اور ان میں کمپلیکسٹی کو دیکھا جائے تو یہ موو کرتی ہے پروم بوٹم تو ٹوپ جیسے جیسے ہم نیکسٹ کنگڈمز کی طرف موو کرتا جانے جاتے ہیں اورگینیزمز میں ڈیویلپمنٹ زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے ان کے فیچرز انہینس کرتے چلے جاتے ہیں ہر نئے کنگڈم میں کچھ نئے فیچرز ایڈ ہوتے ہیں اب اس ڈائیگرام کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ مجھے بتائیے کہ کس کنگڈم میں سمپلیسٹ آرگینزمز پائے جاتے ہیں کس کنگڈم پوزیس دا سمپلیسٹ کنگڈم کیا وہ مانیڈا ہے پرٹیسٹا ہے پلانٹی فنجائی یا انیمیلیا ہے اس ڈائیگرام کو آپ نے اور اس ایرو کو خاص طور پر ذہن میں رکھتے بتائیے کہ ان میں سے کون سا ایسا کنگڈم ہے جس میں سب سے سادہ ترین جاندار پائے جاتے ہیں جن میں جن کے فیچرز جن کے کریکٹریسٹکس سب سے سیمپل ہیں ویلڈن چلیے اب نیکس کوئسٹن کی طرف موپ کرتے ہیں اب آپ نے جو سمپلیسٹ کریکٹریسٹکس جیس سمپلیسٹ کنگڈم کی کو ایڈینٹی فائی کیا تو وہ کون کون سے کریکٹرز تھے جن کو آپ نے سمپلیسٹ کریکٹرز کہا اپنے فورسٹ کوئسٹن میں آپ نے سمپلیسٹ کریکٹرز کی بیس پر کنگڈم کو ایڈینٹی فائی کیا تھا اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ سمپلیسٹ کریکٹریسٹکس ایکچولی میں کیا تھے تھوڑا سا سوچئے میں آپ کی ٹیچر سے ریکویسٹ کروں گی کہ سٹوڈنس کی آنسر کو جو ریلیونٹ آنسر ہیں انہیں بورڈ پر نو ڈاؤن کریں تاکہ ہم اپنے لیکس لیکچر میں انہیں ڈسکس کر سکیں ویلڈن تو یہ ہی ہمارا آج کے لیکچر کی بیس بھی ہے اور آج کا لیکچر بھی اسی بارے میں ہے جس میں ہم دو کنگڈمز کنگڈم پروٹیسٹا اور کنگڈم مانیڈا کے بارے میں پڑھیں گے نہ صرف ان کے کریکٹریسٹکس کو سٹیڈی کریں گے بلکہ ان کے ریپریزنٹیو میمبرز کے بارے میں بھی جانیں گے اب ہم نے یہ کہا کہ جو سنپلسٹ کنگڈم تھا وہ کنگڈم مانیڈا تھا اور کنگڈم پروٹیسٹا تھا وہ سنپلسٹ اس لیے تھا کیونکہ اس میں جتنے بھی آرگنیزمز پائے جاتے تھے وہ تمام کے تمام مائکرو آرگنیزمز تھے مائکرو آرگنیزمز ایسے آرگنیزمز ہیں جنہیں ہم نیکیڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتے انہیں دیکھنے کے لیے سپیشل قسم کے انسٹرومنٹس جنہیں مائکرو سکوپز کہا جاتا ہے یوز کیے جاتے ہیں تو یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا قرآن مجید میں مائکرو آرگنیزمز کے بارے میں بھی کوئی ذکر ملتا ہے کیونکہ کہا جاتا ہے اور ہمارا ایمان بھی ہے کہ قرآن مجید میں تمام قسم کی معلومات دستیاب ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراہم کر دی گئے ہیں تو جی ہاں جب ہم قرآن مجید کو بغور مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی مائکرو آرگنیزمز کا ذکر کیا ہے آپ کے سامنے ایک آیت پیش کی جا رہی ہے جو کہ سورت الحق کی 38 اور 39 ورس ہے جس میں الواضح طور پر قسم کھاتے ہیں ان تمام چیزوں کی جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں اور ان چیزوں کی بھی جنہیں دیکھ نہیں سکتے یہاں پہ دو طرح کی دیفرنشیشن ہے کہ وہ چیزیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں وہ تو ہم دیکھ ہی سکتے ہیں جیسا کہ پلانٹس ہے جن میں اینیملز ہیں جس میں جس میں سالیڈ آبجیکٹس ہیں جس میں لپیڈز ہیں ایئر وارٹر ہر طرح کی چیزیں لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے یہ کنین ایسی بہت سی اشیاء ہیں جن میں جننات بھی شامل ہیں اور ان میں ایک ایسی دنیا مائکرو آرگنیزمز کی بھی ہیں جنہیں ہم نیک ایڈائی سے نہیں دیکھ سکتے تو جب ہم قرآن پاک اب بغور متعلیہ کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت نے مائکرو آرگنیزمز کے بارے میں جنہیں سائنس نے کئی سو سال بار دسکور کیا ہمیں بہت پہلے ہی بتا دیا تھا تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف ہمارا پہلا کنگڈم تھا بیسک پروپرٹی کیا تھی کہ وہ تمام کے تمام ایمبر کنگڈم مانیرہ کے یونی سیلولر ہیں یونی سیلولر کا کیا مطلب ہے کہ یہ ان کے تمام پورا آرگنیزمز ایک ہی سیل پہ بیس کرتا ہے ایک ہی سیل بریدنگ کا کام بھی کرے گا ریو پروڈکشن بھی کرے گا موومنٹ بھی کرے گا اپنی فوڈ کو بھی اٹین کرے گا تمام کام جو لیونگ آرگنیزمز کے کر سکتے ہیں وہ تمام کے تمام سنگل سیل کرتا ہے اس لیے یہ یونی سیلولر آرگنیزمز اس میں پائے جاتے ہیں اس کے ایک اگزمپل ہے اینا بینا یہ آپ کے سامنے اس کے ایک اگزمپل اینا بینا ہے یہاں پہ آپ کو مخلف سیلز نظر آ رہے ہیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام ایک ہی آرگنیزمز ہے لیکن نہیں ہر جو بلوک آپ کو دکھائی دے رہا ہے وہ ایک الگ آگنیزم ہے اسے ہم زیادہ واضح کر کے دیکھتے ہیں اس پکچر میں یہ ایک سٹرنگ ہے اینابینہ کی اس میں یہ ایک الگ سیل ہے یہ ایک الگ سیل ہے یہ ایک الگ سیل ہے ایکچلی جو اینابینہ ہے وہ کالونیز کی صورت میں رہتے ہیں اینابینہ کی تمام سیلز آپس میں کالونیز بنا کے اکٹھے مل کے رہتے ہیں ایک سٹرنگ کی فارم میں کیونکہ لگتا ہے کہ یہ ایک مکمل آگنیزم ہے لیکن ایسا نہیں ہے یہ الگ الگ سیلز ہیں جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ الگ سیل ہے یہ الگ سیل ہے اور ہر سیل تمام فنکشن پرفارم کرتا ہے یہ ایک سیل کو اگر ہم سٹرنگ سے الگ بھی کر دیں تو یہ نہ صرف سروائیو کرے گا ریپروڈیوس کرے گا بلکہ یہ اپنے جیسی ایک نئی سٹرنگ بنا لے گا ہر سیل لیونگ ہے اور ہر سیل اپنے فنکشن پرفارلی پرفارم کرتا ہے سو اینہ بینہ ایک یونی سیلیڈر آگنیزم ہے اسی طرح مولیرہ کی ایک دوسری اگزیمپل جو بہت فیمس ہے اور ہمارے ایڈگٹ بہت زیادہ پائے جاتی ہے وہ ہے سیانو بیکٹیریا سیانو بیکٹیریا ایک ایسے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو پوٹو سنسیسائز کرتے ہیں ریزر سیانو بیکٹیریا ایک ایسے بیکٹیریا ہیں جو اپنی فوڈ خود پرپیر کرتے ہیں بعض کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ سیانو بیکٹیریا کو بلو گرین ال جی بھی کہا جاتا ہے لیکن ال جی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ال جی ایک الگ قسم کی آگنیزم سے ہیں اور سیانو بیکٹیریا ایک دوسرے قسم کی آگنیزم سے ہیں اور مونیڈا میں جو آگنیزم شامل ہیں وہ سیانو بیکٹیریا ہیں انہیں ہم زیادہ غور سے دیکھتے ہیں یہ سیانو بیکٹیریا کے سیلز ہیں آپ نے دیکھا کہ یہ دو سیلز یہاں پہ ہیں یہ ہر جو آپ کو بلو گ دکھائی دے رہا ہے گرین کلر کا یہ سیانو بیکٹیریا کا سنگل سیل ہے بہت سے سنگل سیل یہ اگرچہ اینابینہ کی طرح سٹرنگ تو نہیں بناتے لیکن یہ بھی اکٹھے مل جل کے رہتے ہیں تو مونیڈا کی ایک تھرڈ اگزامپل ہے بیکٹیریا یہ آپ کے سامنے بیکٹیریا کا سنگل سیل ہے اسے ہم زیادہ قریب سے دیکھتے ہیں یہ آپ کے سامنے وہی بیکٹیریا ہے یہ اس کے فلیجیلہ ہیں جن کے مدد سے وہ موو کر سکتا ہے اور یہ سنگل سیل اپنے تمام فنکشنز خود پرفارم کرے گا واپس آتے ہیں یہ تو تھی اس کا پہلا فیچر جو کہ کینگڈم مونیڈا کے تمام میمبرز میں پایا جاتا ہے کہ وہ یونی سیلولر ہوتے ہیں اس کا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ فیچر جو کہ بتاتا ہے کہ سیل سٹرکچر کیسا ہے وہ ہے پروکیریوٹک کہ تمام مونیڈا کے میمبر پروکیریوٹکس ہوتے ہیں اب پروکیریوٹک کا کیا مطلب ہے پروکیریوٹک کا مطلب یہ ہے کہ تمام آرگنیزم without double membrane ہے یعنی ان کے سیلز کے اندر جو آرگنیلیس پریزنٹ ہے وہ سنگلی میمبرین ہے اس کے علاوہ ان میں نیوکلیس نہیں ہوتا دلیک نیوکلیس یہ تمام ہم پہلے پر بھی چکے ہیں تو دو فیچرز ہو گئے پروکیریوٹکس اور یونی سیلولر اس کے علاوہ کنگ ڈیم مونیڈا کے کچھ میمبر ایسے ہیں جن میں سیل وال پریزنٹ ہے اور کچھ میمبر ایسے ہیں جن میں سیل وال پریزنٹ نہیں ہے یہ جو اینابینہ ہے سیانو بیکٹیریا اور بیکٹیریا یہ وہ ہیں جن میں سیل وال پریزنٹ ہے سیل وال ایک پروٹیکٹیف کورنگ ہے جو کہ آوٹر سائٹ پہ سیلز کے پائے جاتی ہے اور وہ میمبر جن میں سیل وال نہیں پائے جاتی وہ ہے مائیکو پلازما مائیکو پلازما بھی ایک اورگنزم ہے میمبر ہے کنگڈم مونیڈا کا اب آتے ہیں ان کے موڈ آف نیوٹریشن کی طرف تو کنگڈم مونیڈا کے میمبرز دونوں طرح کا موڈ آف نیوٹریشن شو کرتے ہیں آٹروٹرافک بھی اور ہیٹروٹرافک بھی اینابینہ اور سیانو بیکٹیریا یہ دونوں آٹروٹرافک ہیں جبکہ بیکٹیریا یہ ہیٹروٹرافک ہیں کوسنو پولیٹن ہوتے ہیں اس کے میمبرز مطلب ہر جگہ پائے جاتے ہیں ہوا میں پانی میں ایون آگ میں بھی برف میں بھی آپ کو بہت سے بیکٹیریاں ملیں گے سو ہر جگہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ کنگڈم مونیڈا کا کوئی نہ کوئی میمبر موجود نہ ہو ان کی ایکزیمپلز ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں چلی ایک دفعہ آپ نے اس لیسن کو ریپ اپ کر لیتے ہیں تھوڑا سا کنگڈم مونیڈا جو آپ نے پڑھا تھے اس میں سیل ارگنیزیشن کیسی تھی اب آپ نے مجھے اس کا آنسر بتانا ہے ویل ڈن یہ یونی سیلولر تھے ان کا سیل سٹرکچر کیسا تھا کیا وہ پروکیریوٹک تھے یا یوکیریوٹک تھے بلکل ٹھیک جواب دیا آپ نے تمام میمبرز پروکیریوٹک ہیں اور ان میں نیوٹریشن کیسی تھی یہ آٹو ٹروپک بھی ہیں اور ہیٹرو ٹروپس بھی ہیں اس ٹیبل کو آپ اپنی نوٹ بک پہ کوپی کیجئے کنگڈم مونیڈال کے ساتھ اب ہم موف کرتے ہیں اپنے نیکسٹ کنگڈم یعنی کنگڈم پروٹیسٹا کی طرف سٹیپ بی سٹیپ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اب اس میں فیچرز کون کون سے ہیں تو جس طرح کنگڈم مونیڈا کے تمام میمبر یونی سیلولر تھے کنگڈم پروٹیسٹا کے تمام میمبر بھی یونی سیلولر ہے یہ ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ دونوں سیمپلیسٹ ہیں یہ سیمپلیسٹ اسی لیے ہیں کیونکہ اس میں یونی سیلولر آرگینیزم پریزنٹ ہیں اور ان کی اگزیمپل آپ کے سامنے ہیں یہ یوگلینہ ہے اور یہ امیبا یوکیریوٹک ہیں یہ ایک تھوڑا سا ایڈوانس فیچر ہے جو مونیڈا میں نہیں تھا مونیڈا کے تمام میمبرز پروکیریوٹک تھے جبکہ کینگڈم پروٹیسٹ ہے کہ تمام میمبرز یوگریوٹک ہیں یوگریوٹک کا مطلب کیا ہے کہ یہ ان میں پروپر نیوکلیس اگزیسٹ کرتا ہے اور اب آپ بتائیے اس کا سیکنڈ فیچر کیا ہے کہ اس میں آرگینیلیس ڈبلی میمبرینڈ ہوتے ہیں بہت اچھے اور موڈ آف نیوٹریشن میں کیسا ہے موڈ آف نیوٹریشن مونیڈا کی طرح آرٹروٹروفک بھی ہیں اور ہیڈروٹروفک بھی ہیں یہ آپ یوگلینہ کو دیکھ رہے ہیں یوگلینہ ہے آرٹروٹروفک اور ایمیبا ہیڈروٹروفک اب یہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ کون سا آرگینیزم آرٹروٹروفک ہے اور کون سا ہیڈروٹروفک آپ اس کے سیل سٹرکچر کو دیکھئے جس سیل سٹرکچر میں گرین کلر کی زیادہ آپ کو دکھائی دے گا وہ آرٹروفک ہے گرین کلر کا مطلب کیا ہے کہ اس میں کلورو فیل پریزنٹ ہے کلورو فیل ایکچولی پوڈ کو پرپیر کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور گرین کلر بی سی وجہ سے ہے تو جس بھی سیل میں آپ کو گرین کلر زیادہ دکھائی دے جس سیل سٹرکچر میں کہ اس میں کلورو فیل پریزنٹ ہے اور وہ آرٹروٹروفک ہے اب امیبا میں آپ کو ایسا کوئی بھی گرین سٹرکچر دکھائی نہیں دے رہا لہٰذا یہ اپنی فوڈ خود پرپیر نہیں کر سکتا اور یہ ہیٹروٹروفک ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اس بات کی اب انہیں موڈ آف موڈمینٹ بھی ہے جیسے کہ یہ آپ کے سپاس یوگلینہ کی رسیو جو آپ نے پہلے سے دیکھی تھی یہ اس کی ایک کمپیٹر آئیز پکچر ہے یہ جو اس کے پاس ایک لمبا سا فیلامنٹ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ ایکچلی اس کا ایک موونگ موڈمینٹ آرگن ہے اسے فلیجیلہ کہا جاتا ہے اس آرگن کی مدد سے یوگلینہ اپنے میڈیم میں موڈ کرتا ہے اسی طرح پرامیشیم یہ بھی ایک میمبر اپروٹیسٹا کا پرامیشیم میں یہ آپ کو جو ایک ہیر لائک سٹرکچر دکھائی دے رہے ہیں یہ ہیر لائک سٹرکچر ایکچولی سیلیا کہلاتے ہیں انہیں سیلیا کہا جاتا ہے اور اس سیلیا کی مدد سے یہ اپنے میڈیم میں جو کہ وارڈر ہے موڈ کر سکتا ہے اور اس کا نام ہے اس میمبر کا نام پرامیشیم پرامیشیم کو آپ غور سے دیکھیں تو اس پوائنٹ پہ ایک ہی آپ کو ڈاپ کلر کی لائن دکھائی دے رہی ہے اور یہ آپ کو ایک یلو کلر کی لائن دکھائی دے رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈبلی میمبرینڈ ہے جبکہ مانیڈا کے آرگنز آرگنیزمز میں ایسا نہیں تھا اب پروٹیسٹر کے میمبر ایک تیسری طرح سا بھی مووک کرتے ہیں امیبا کو ہی لے لیں یہ ایک تھرڈ موڈ آف موومنٹ ہے امیبا سوڈو پوریا کے ذریعے موک کرتے ہیں یہ اس کی اوریشنل پکچر ہے امیبا کی یہ والی اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف بلجیز آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ بلجیز ایکچولی سوڈو پوریا کہلاتے ہیں اب یہ موو کیسے کرتا ہے کہ امیبا نے جس طرف جانا ہو وہ اپنا تمام میس اس طرف ڈال دیتا ہے چونکہ اس طرف پھر میس امانٹ آف میس زیادہ ہو جاتی ہے تو امیبا اس طرف موو کر جاتا ہے تو سوڈو پوریا کے ثروع امیبا اپنے میڈیو میں موو کرتا ہے یہاں پہ ہم دکھائی دے رہا ہے کہ امیبا اس طرف موو کرنا چاہ رہا ہے تو ریجولی امیبا اپنا تمام میس ادھر انڈیل دے گا ادھر پور کر دے گا یہ والی سوڈو پوریا لارج ہو جائے گا اور تمام کا تمام امیبا اس طرف موو کر جائے گا اس ڈائریکشن میں موو کر لے گا سو پروٹیسٹا میں موو موومنٹ کے یہ تین میٹھڈز ہیں جو اپنے پڑے سوڈو پوریا پیرانسیلیا اور یوگلینہ اب اگزامپلز آپ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں پروٹیسٹا کی امیبا ہے ایل جی ہے اور کچھ دائیٹنز ہیں دائیٹنز یہ تمام امیبا کے میمبرز ہیں آپ کو اس کے علاوہ بہت سے اور میمبرز بھی مل سکتے ہیں چلیے اپنا آج کے لیکچر ریوائز کر لیتے ہیں یہ کینگڈم پروٹیسٹا اس کے فیچرز کیا کیا ہیں وہ دیکھتے ہیں سیل ارگنیزیشن کیسی ہے یونی سیلولر ہے یا ملڈی سیلولر اب آپ نے مجھے بتانا ہے ییس ڈیز آرز یونی سیلولر اور سیل سٹرکچر کیسا ہے سیمپل ہے یا تھوڑا سا کمپلیکس ہے یہ مانیڈا سے تھوڑا سا کمپلیکس ہے یعنی کہ یہ یو کیڈیوٹکس ہیں اور موڈ آف نیوٹریشن دونوں طرح کا ہے آٹروٹروپس بھی ہیں اور ہیٹروٹروپس بھی ہیں اس کوپی کو بھی آپ اپنے کینگڈم مانیڈا کی ہیڈنگ کے ساتھ نوڈ ڈاؤن کر لیجئے ریب اپ کرتے ہیں اپنے لیسن یہ فیچرز کینگڈم مانیڈا کے ہیں پروکیریوٹک ہے یونی سیلولر ہے آٹروٹروپک اور ہیٹروٹروپک پروٹیسٹا کے فیچرز کیا آگیا ہے یو کیریوٹک ہے یونی سیلولر آٹروٹروپک اور ہیٹروٹروپک اب آتے ہیں اپنے ورکشیٹ کی طرف ورکشیٹ یا آپ کی تیچر آپ کو پروائیٹ کریں گی آپ نے پانچ سے ساتھ نیٹ کے اندر اندر اس ورکشیٹ کو سالف کرنا ہے اور اپنے تیچر کو ری سبمیٹ کرنا ہے ہوم بک کیا کریں گے آپ ہوم بک کے لیے آپ اپنی بک کا پیج اس طرح اوپن کیجئے پیس نمبر نائنٹین اس میں آپ کو ایم سی کیو نمبر ایٹ صالف کرنا ہے یہاں پہ آپ کو ایم سی کیو نمبر ایٹ دکھایا گیا ہے پروکریوٹک اینیملز ہاں بین کلاسیفائیڈ انٹو کنگڈم انٹو ویچ کنگڈم پروکریوٹک آپ نے بتانا ہے کہ کس کنگڈم میں اگنیزم پریزنٹ پھر آپ نے جو سیکشن بی ہی ہے اس سیکشن کا پریزن نمبر ون صالف کرنا ہے تو what is the basis of five kingdom classification کہ جو five kingdom تھی اسے کس بیس پہ classify کیا گیا ان دونوں questions کے لابا آپ نے kingdom monitor اور kingdom protesta ان کی cell type بیان کرنی ہے cellular organization لکھنی ہے nutrition لکھنی ہے mode of nutrition لکھنا ہے اور ان کی representative species لکھنی ہے اپنا homework complete کر کے next دی آپ نے اپنی teacher کو submit کرانا ہے اور next lesson جو ہم پڑھیں گے وہ ہے باقی کے تین kingdoms یعنی kingdom fungi planting and animalia so i hope آپ کو لیکچھر سمجھ آیا ہوگا اور کل آپ یہ تین وں kingdoms ایک دفعہ پڑھ کریں آئیں گے texture وقت ہم کرتے ہیں thank you very much